بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ایمانی اور برادران وطن سلام علیکم ماہ رمضان جو بڑی عبادتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ تھا جس کا امتدار ہر مرد مسلمان سال بھر تک کیا کرتا تھا ماہ رمضان آیا ہم سب اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں اس کے مہمان بنے لیکن اب یہ ماہ رمضان کا اشرہ آخر ہے گویا ماہ رمضان اپنی اختتامی منزلوں کی جانب گامدن ہے انشاءاللہ کل کی رات شب قدر کی رات ہوگی توبہ اور استقبار کی رات ہوگی رات بھر جاگنے عبادت کرنے اور شبیداری کی رات ہوگی اپنے آنے والے سال کے مقدر کے بنانے کی رات ہوگی میری تمام برادران ایمانی سے گدارش ہے کہ آنے والے رات کو غنیمت جانے اور اس رات میں عبادتیں کریں توبہ کریں استقبار کریں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو نہیں معلوم کہ سال آئندہ کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا پروردگار رخصت ہو جانے والوں کی قبروں پر نحمت نادل کریں اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق انعیت فرمائے ماہ رمضان تمام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آنے والا روز جمع جمعت الویدہ کے طور پر منایا جائے گا اور اس کے بعد روز عید ہے مسلمانوں کے درمیان ہمارے درمیان جو تصور پایا جاتا ہے کہ عید تب تک نہیں ہو تکتی جب تک لباس نو نہ پہن لیا جائے اچھا لباس نہ پہن لیا جائے اپنے گھروں میں اچھا پکوان نہ بنا لیا جائے تب تک عید کا تصور نہیں پایا جاتا میں تمام برادران ایمانی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس لاکڈاؤن کے صورتحال میں اگر سرکاری طور پر ہمیں چھوٹ مل بھی جائے تو برائے کرم برائے مہربانی بازاروں کا رخ نہ کریں اور سادہ طریقے سے یوم جمعہ بھی منائیں اور روز عید بھی منائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی مسررتوں میں اپنی خوشیوں میں غریبوں اور ناداروں کو شامل حال کریں ان کے دکھ درد میں شریک ہو اگر اب تک ان کی خبرگیری ہم نے نہیں کیا ہے تو ہم ان کی خبرگیری کے باستے اپنے قدم بھی آگے بڑھائیں اپنے ہاتھوں کو بھی آگے بڑھائیں اور یہ بات بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نمازعید دور غیبت امام میں مستحب ہے واجب نہیں ہے پڑھ لیں گے سواب ملے گا نہ پڑھیں گے انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے لہذا جو انسان جہاں کہیں بھی ہے جس طریقے سے ہم نے اب تک حکومت کے تمام قوانین کا اس بنیان پر بھی لہات رکھا کہ ہمارے مراجعے نے ہمیں اس کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم نے نماز جمعہ اب تک ادا نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ جمعہ الویدہ میں بھی جہاں کہیں بھی انسان کے حالات فرام ہوں گے وہ نماز جمعہ کو اگر اجتماعی طور پر ادا کرنے کے لائق ہوگا تو ادا کر لے گا ورنہ اپنے اپنے گھروں میں نماز زہر ادا کی جائے گی اسی طریقے سے نماز عید بھی انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں ادا کیا جائے اس عید کے موقع پر بازاروں کا رخ نہ کریں ورنہ ہندوستان کا اور دنیا کا میڈیا کب ہمارے اوپر یہ الزام آئیت کر دے کہ مسلمانوں کی وجہ سے کرونا میں اضافہ ہوا ہے لہذا ہم مختات رہیں ہم اپنے قدم آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا غور و فکر کریں اور دشمن کو اپنے خلاف تمام سادشوں کو رچنے کے لئے انہیں موقع فراہم نہ کریں نہایتی سادگی کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے اب تک ماہ رمضان کو گدارا ہے انشاءاللہ بقیہ ایام کو بھی اسی سادگی کے ساتھ انجام دیں اور اس کو گدار لیں آئیے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے پروردگار یہ ماہ رمضان ہے رحمت کا مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے اگر پروردگار اب تک تو ہم سے راضی نہیں ہوا تو ماہ رمضان کے تمام ہونے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے ہماری عبادتوں کو قبول کر لیں اور اپنے خجت آخر ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرمائے تاکہ یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف میں تبدیل ہو جائے جس وقت ہمارا امام آئے گا انشاءاللہ صحیح معنوں میں ہماری عید کا دن وہ ہوگا والحمدللہ رب العالمين